مولانا فضل الرحمن کو صدارتی امیدوار نامزد کر دیا فضل الرحمن کی نامزدگی کے فیصلے میں پیپس پارٹی شامل نہیں ہے پیپس پارٹی اعتداز ایسر کو امیدوار بنانے پر بطر مولانا فلیکشپ ریفرنسز کی آگ پھر سمات نواز شریف کو 23 گاڑیوں کے کافلے میں احتساب عدالت پہنچا دیا گیا کارکنوں کو عدالت کے اندر جانے سے روکیا گیا سپریم کورت میں احتساب عدالت کو چھے حفلے کی مزید محلت دی پنجاب میں 23 رکھنی کابینہ کا اعلان علیم خان سینڈیر وزیر ہوں گے محمود رشید یاسمین راشد رادہ بشارت فیاس شہان بی شامل عصم اقبال ستین خان یاسر رمائیوں حافظ ممتاز حاشم بخصوار چوہدری زہیر بھی وزیر پر جائے خیبر پخصنخاہ کی کابینہ پندرہ ارکان پر مشتمل ہوگی بنی گالا میں مشابرت کے بعد اعلان آسف خان سینڈیر وزیر مقرر وزرہ میں شہرام ترکی تیمور چھگڑا خلندر لودھی اشتیا کر مر شاکیل خان بھی شامل بلوجستان کی کابینہ آج حلف اتھائے گی متوقع بزراء میں عارف محمد حسنی نور محمد دمڑ یار محمد رندار جان محمد جمالی شامل عمر جمالی سالے بوتانی تاریخ مکتی بھی کابینہ کا حصہ ہوں گے عمران اسماعیل آج گورنر سندھ کے حدے کا حلف اٹھائیں گے تیس چسٹس سندھ ہائے کو چھام چھے بجے حلف لیں گے گورنر پنجاب چودری سرور کی حلف بداری صدارتی الیکشن کے بعد ہوگی کراچو میں ٹارگٹ کلر پھر سرگر مقاعدہ بات میں فائرنگ سے پولیس حیلکار شہید احمد علی شراطی گورت کھانے میں کھائینا تھا خیرپر میں شوہر نے بیوی کو قتل کر کے خودکشی کر لی سیول اسپتال کے فلیک سلاشیں برامت خاتون راہیلا اسپتال میں بطور نرس کام کرتی تھی ایک ماہ قابل اقواہ کے بہت بہت زیاب ہوتی کرک میں انڈس آئیوے پر کوسٹر کی کار کو ٹکر پانچ افراج آمحاق دو سکنی ہو گئے کار بنو سے پشا برا رہی تھی قومی کرکی ٹیم کا فٹنس کیمپ آج ایبٹ آباد میں شروع ہوگا کیمپ 31 اگست تک چاری رہے گا 26 کھلاڑی ٹیسٹ کے لیے طلب ایشیا کپ کے لیے ٹریننگ کیمپ کا اعلان بعد میں ہوگا موسیقی